یہ کہانی امریکہ کے شہر کولمبیا میں دکھائی گئی ہے جہاں پر ہم بیلکو انڈسٹریز کو دیکھتے ہیں بیسیکلی یہ انڈسٹری امریکہ کی گورنمنٹ چلا رہی ہوتی ہے یہ آفیس سیٹی سے بہت دور بنایا گیا ہے مائک جو کہ اس کمپنی کا ایک ملازم ہے اپنی ڈیلی روٹین کے مطابق اس آفیس میں جا رہا ہوتا ہے یہ آفیس میں پہنچتے ہوئے دیکھتا ہے کہ آج روٹین کے مطابق سب کچھ نہیں ہے ضرورت سے زیادہ یہاں پر گارڈز موجود ہیں اور وہ سب گارڈز بالکل نیو ہیں جتنے بھی لوکل ایمپلائیز تھے ان سب کو واپس بھیجا جا رہا تھا اور سب لوگوں کی بہت تف سیکیورٹی چیکنگ کی جا رہی تھی مائک اور اس کے تمام ساتھی اب آفیس کے اندر آ جاتے ہیں اور سب لوگ عام روٹین کے مطابق اپنے کاموں پر لگ جاتے ہیں آفیس کے تمام ایمپلائیز بہت خوش لگ رہے تھے بہت فرینلی بھی تھے آپس میں لیکن کنٹرول روم میں کچھ لوگ ان سب لوگوں پر نظر رکھے ہوئے بیٹھے تھے ایک لڑکی جس کا نام ڈینی ہے آج اس کا آفیس میں پہلا دن ہوتا ہے وہ اس نے آج ہی آفیس کو جوائن کیا ہوتا ہے اور یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس بیل کو آفیس کے تمام ایمپلائیز کے سر کے اندر ٹریکرز لگائے گئی ہوتے ہیں بیسیکلین ٹریکرز کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ سٹاف کی سیکیورٹی کو ایشور بنایا جا سکے کیونکہ یہ آفیس کولمبیا میں ہے اور یہاں کے حالات بہت خراب تھے تاکہ کسی کو اغواہ ہونے سے بچایا جا سکے مائک کو سب کچھ بہت حیران لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی لوکل گارڈ یہاں پر موجود نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کے لوکل ایمپلائیز جس چیز کو سوچتے ہوئے وہ اپنے لوکل گارڈ کو فون کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے یہ سب کچھ کیا چال رہا ہے اور آج ضرورت سے زیادہ سکیورٹی کیوں ہے وہ گارڈ بتاتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے اور اسی وقت ایک میسٹیریس آواز سنائی دیتی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس بیلڈنگ میں ٹوٹل اسی لوگ ہیں اور کچھ ہی دیر میں تم سب لوگ مارے جاؤگے اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تم مجھے سنو اور میرے آرڈرز کو فالو کرو اور تم سب کو جو بھی ٹاسک دیے جائیں گے ان سب کو کمپلیٹ کرنا ہوگا پہلا ٹاسک دیا جاتا ہے یعنی اگلے آدھے گھنٹے میں اپنے دو ساتھی ایمپلائز کو مارنا ہوگا انسٹرکشن میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی ایمپلائز کو جان سے مار سکتے ہیں اور اگر یہ ٹاسک پورا نہ ہوا تو اس کا نتیجہ آپ سب کو بہت سخت بھگتنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی یہ میسٹیریس آواز ختم ہو جاتی ہے سب لوگ حیران تو ہوتے ہیں لیکن اس بات کو ایک پرینک سمجھتے ہیں ایک مزاق سمجھتے ہیں اور اپنے کام کی طرف دھیان دینے لگتے ہیں اور تھوڑی دیر میں ان سب کے موبائل فونز کے سگنل بھی چلے جاتے ہیں یعنی کہ اب ان کے موبائل فونز میں کوئی سگنل نہیں ہے یہ کسی سے رابطہ نہیں کر پائیں گے یہاں پھر ایک میڈ ایج لیڈی بھاگنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ بہت ڈر چکی ہوتی ہے وہ جیسے ہی باہر بھاگنے لگتی ہے بہت ڈر جاتے ہیں مائک اپنے کچھ ورکر سے کہتا ہے بلوئنٹ ٹورچر مشین لے آؤ اور اس میٹل پلیٹس کو پگھلا کر کاٹ دو یہ اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس پلیٹ پر کچھ اثر نہیں ہوتا کیونکہ یہ بہت مضبوط اور موٹی تہکی بنی ہوتی ہے یہاں پر اس کمپنی کے باس جو کہ سی او ہیں ہم کا نام بیری ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ بیلڈنگ ہے کسی کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی مسٹیک کی وجہ سے یہ میٹل پلیٹس شیشے پر آ گئی ہوں گی تو آپ سب لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مائک اس سب چیزوں کو ہوتا دیکھ کر مزاق نہیں سمجھتا اسے لگتا ہے کہ کچھ سیریس ایشو ہے آفس کے کچھ لوگ بیلڈنگ کی چھت پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ گارڈز کو اشارہ کرتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کریں لیکن گارڈ ان کو دیکھ کر بلکل اگنور کر دیتا ہے اس مسٹیریس وائس کا دیا گیا ٹائم اب مکمل ہو چکا تھا اور اچانک سے چھت پر ایک لڑکی کے سر پر بولٹ لگتی ہے اور وہ وہی پر مر جاتی ہے اور بیلڈنگ کے اندر بھی تین اور ایمپلائز کو بولٹ سی لگتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے ان کو بولٹ ماری گئی ہے ان کا سر پھٹ جاتا ہے یہ سب لوگ اس لیے مرے ہوتے ہیں کیونکہ مسٹیریس وائس نے انہیں کہا گیا ہوتا ہے کہ اپنے دو ایمپلائز کو ماریں کیونکہ انہوں نے نہیں مارا ہوتا تو یہ بے قصور لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یہ سب دیکھ کے سب لوگ بہت ڈرتے ہیں اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہاں جا کر چھپنے لگتا ہے کمپنی کا باوس سی او یعنی بیری نوٹس کرتا ہے کہ ان سب لوگوں کے سر اندر سے پھٹے ہیں نہ کہ کوئی باہر سے گولی لگی ہے اور مائک یہ سب دیکھ کے سمجھ آتا ہے کہ ان کے سر کے اندر جو ٹریکر فٹ کیا گئے تھے وہ ایک مینی بوم ہیں اور اسی وجہ سے لوکلز کو گھر بیج دیا گیا تھا کیونکہ ان کے سر میں ٹریکر نہیں لگائے گئے تھے ہم سب ایمپلائز جو دوسری سیٹیز سے آ کر پیلکو کمپنی میں کام کر رہے ہیں ان سب کے اندر ٹریکر ہیں اور انہی ٹریکر کو ایکسپلوڈ کیا گیا ہے یہ دیکھتے مائک فوراں واش روم میں جاتا ہے اور ایک چاکو کی مدد سے اپنا ٹریکر نکالنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ بیلڈنگ میں ہر طرف کیمراز لگے ہوئے تھے تو بیک گراؤنڈ میں وائس پلے ہوتی ہے اور وہ وائس مائک کو مانا کرتی ہے کہ اپنے ٹریکر کو چھوڑ دو اگر تم نے ایسے چھیڑا تو وہ اس ٹریکر کو ڈیٹونیٹ کر دیں گے اور وہ بوم کی طرح ہٹ جائے گا اور مائک بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور مائک یہ سب سن کے رک جاتا ہے پوری بیلڈنگ میں یہ مسٹیریس وائس دوبارہ سے بولتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے اپنا ٹریکر نکالا یا کوئی کیمرہ رموو کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بہت برا ہونے والا ہے اور اب وہ سب کو ان کا دوسرا ٹاسک بتاتا ہے اگلا ٹاسک یہ ہے کہ اگلے دو گھنٹے میں تم لوگوں کو تیس لوگوں کو مارنا ہے یعنی کہ تھرٹی لوگوں کو یہاں پر مرنا چاہیے اگر تیس لوگ نہ مرے تو ہم یہاں پر ساٹھ لوگوں کو مار دیں گے سب لوگ پہلے سے زیادہ بہت زیادہ ڈاب جاتے ہیں اور کچھ لوگ آپس میں لڑنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور اسی لڑائی کے درمیان کچھ لوگ ایک دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں اب آفس کے اندر دو ڈیفرنٹ گروپس بن جاتے ہیں ایک طرف مائک کا گروپ اور ایک طرف سیو بیری کا گروپ بیری کا گروپ یہ سمجھتا ہے کہ تیس لوگوں کو مارنا ہی بہتر ہے جبکہ مائک کہتا ہے کہ یہ سب انوسنٹ لوگ ہیں مارنا کوئی سلوشن نہیں ہے اور زیادہ تر لوگ مائک کا ہی ساتھ دے رہے تھے کیونکہ وہ کسی کو مارنا نہیں چاہتے تھے بیری کا ساتھ دینے والے لوگ اس بیلڈنگ کے اندر موجود آرمنی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس آرمنی میں بہت سے ویپنز ہوتے ہیں بیری کو لگتا ہے کہ اگر یہ ویپن ہمارے پاس آئے تو ہم اپنی سیکیورٹی کر سکتے ہیں وہاں کا موجود لوکل گارڈ ان کو روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن مائک اس سیکیورٹی گارڈ کو کہتا ہے کہ ریلیکس کرو ہم کسی کو نہیں مار سکتے اور اس کے بعد پھر سے وہ ہیلپ لینے کے لیے بیلکو کی بیلڈنگ کی چھت پر چلے جاتے ہیں اب یہ روف پر پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر یہ بینر لگاتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے ہمیں اغوا کر لیا گیا ہے ہماری ہلپ کریں لیکن اسی وقت نیچے سے گارڈ سامنے آ جاتے ہیں اور ان پر گولیاں چلانے لگتے ہیں اور مسٹیریس وائس پھر سے آتی ہے اور وہ انہیں منع کرتا ہے کہ تم ایسا بینر کچھ نہیں لگا سکتے اور یہ سب اداس اور نراز ہو کر واپس نیچے آفس میں آ جاتے ہیں مائک نیچے آ کے اپنے ساتھیوں سے بات کرتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ ہماری جوب ایک قسم کا ٹرپ تھی شاید ہم پہ کوئی ہیمن ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے اسی وقت سی او بیری پیچھے سے آتا ہے اور مائک کے سر پر کوئی چیز مار کر اسے بھی ہوش کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اس لوکل سیکیورٹی گارڈ سے بھی آرمری کی چابیاں لے لیتا ہے تاکہ اس میں سے ویپنز نکالے جا سکیں اور وہ اس گارڈ کو بھی مار دیتا ہے اور بیری کی ٹیم وہاں پر موجود گنز کو اٹھا کر آپس میں بانٹ لیتی ہے یعنی کہ اب کچھ لوگوں کے پاس ویپنز بھی ہیں اور بیلڈنگ کے اندر موجود سب ایمپلوئیز کو گن پوائنٹ پر ایک جگہ پر اکٹھا کیا جاتا ہے اور اتنی دیر میں مائک کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور وہ بھی ان سب اکٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے یہاں پر بیری کچھ لوگوں کو الگ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جن کے بچے اٹھارہ سال سے کم عمر کے ہیں وہ الگ ہو جائیں اور باقی سب لوگ جو بڑے ہیں یا جن کے بچے نہیں ہیں وہ الگ ہو جائیں ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمیں تیس لوگوں کو مارنا ہی ہوگا کیونکہ بیری سی او ایس کمپنی کا وہ ہمیشہ سے آرڈرز لینا جانتا تھا اور آرڈرز دینا جانتا تھا اور یہاں پر بھی وہ آرڈر ہی دیتا ہے اس کو آرڈرز کو فالو کرنا ہی ٹھیک لگتا ہے سب سے پہلے بیری اور لوگوں کو مارنے کے لیے چیوز کرتا ہے اور کچھ رینڈم لوگوں کو ایک الگ سے لائن میں بٹھا دیا جاتا ہے وہ اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو گولی مار کے مار بھی دیتا ہے دوسری طرف ڈینی جو کہ نیو امپلائی تھی جس نے آج ہی آفیس کو جوائن کیا تھا وہ ڈر کے مارے ایک جگہ پر چھپی ہوئی تھی جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا وہ جب گن شوٹ کی آواز سنتی ہے تو لائٹس کے مین سوچ کو بند کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اندہرہ ہو جاتا ہے اور سب لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے ہیں اب کمرے میں روشنی نہیں ہے لیکن بیری اور اس کی ٹیم اندھا دن شوٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں اندھا دن فائرنگ کرتے ہیں اور اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد آفیس کی لائٹ دوبارہ آ جاتی ہے اور وہ مستیریس وائس دوبارہ سے کہتی ہے کہ ابھی تک انتیس لوگ مارے گئے ہیں یعنی کہ ٹونٹی نائن نہ کہ تھرٹی اور تمہارے پاس صرف دو منٹ رہتے ہیں اور ان دو منٹ میں اگر ایک اور کھلنگ نہ ہوئی تو ہم لوگ تمہارے تیس اور لوگ مار دیں گے جو کہ انسٹرکشنز کا حصہ تھا بیری لوگوں کو ڈھوننے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہاں پہ اندھیرہ ہوتا ہے وہ اپنے گیون ٹائم میں ان کو نہیں ڈھونڈ پاتا سب لوگ مرنا شروع ہوتا تھے اب یہاں پر دی وائس کا کنٹرول روم دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر تمام ایمپلائیز کے نام لکھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ سوچیز بھی لگے ہوئے تھے یعنی کہ جتنے بھی بوم پھٹ رہے تھے جتنے بھی ڈیٹونیٹر روم کے دماغ میں پھٹ رہے تھے ان سب کے نام تھے اور اس کے ساتھ سوچیز تھے اور ایک ایک کر کے جس کا یہ بٹن دبایا کرتے تھے اس ایمپلائیز کے سر میں وہ ٹریکر پھٹ جاتا تھا اور وہ مر جاتا تھا اور آفیس کے اندر صرف اب سولہ لوگ زندہ رہ جاتے ہیں اور یہاں پر یہ میسٹیریس وائس اپنا لاسٹ ٹاسک اناؤنس کرتی ہے کہ اگلے ایک گھنٹے میں جو بھی شخص سب سے زیادہ لوگوں کو مارے گا اس کو صرف زندہ رہنے دیا جائے گا اور وہ اپنی لائف خوشی سے گزار سکتا ہے اب تک سب سے زیادہ کلنگ بیری اور اس کے ایک دوست وینڈل نے کی ہوتی ہے اور وینڈل اور بیری اور بھی لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور ایون بہو لوگ بھی جو کلنگ کے خلاف تھے اب اپنے سروائیول کے لیے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی آفیس کے کچھ ایمپلائیز جو مرے ہوئے لوگ تھے ان کے دماغ سے منی بومز نکال رہے تھے جو کہ ابھی مکمل طریقے سے پھٹے نہیں تھے لیکن وہ شخص مر چکے تھے اب ان کا پلان یہ تھا کہ ان منی بومز کو اکٹھا کر کر ایک بلاسٹ کیا جائے اور اس بلڈنگ سے نکلا جائے مائک کی دوست مائک کو ڈھونڈنے کے لیے اوپر جا رہی ہوتی ہے اور وہ راستے میں دیکھتی ہے کہ بیری کا ایک دوست لوگوں کو مار رہا ہے دونوں میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور وہ ایک کلہاری کی مدد سے اس کے سر پر وار کرتی ہے اور اس کو جان سے مار دیتی ہے اب وینڈل بھی مارا جا چکا ہے کیونکہ بیری اور وینڈل نے ہی سب سے زیادہ کلنگز کی ہوتی ہے اس کے بعد وہ مائک سے جا کر ملتی ہے وہ مائک کو وہ بومز بھی دکھاتی ہے مائک کو بوم لے لیتا ہے اور اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے اور اسی وقت بیری بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور ان دونوں پر شوٹ کرنے لگتا ہے شوٹ کے درمیان ایک گولی مائک کی دوست کو لگ جاتی ہے اور وہ زخمی ہو کر بالاخر مر جاتی ہے وہ لڑکی ڈینی جس نے آج ہی آفیس جوائن کیا تھا اس کو لگتا ہے کہ اب سب کچھ رک چکا ہے وہ لیفٹ سے نیچے آتی ہے اور اسی وقت بیری اس کے سر پر گولی مار کر اسے بھی مار دیتا ہے پورے آفیس میں مائک اور بیری ہی زندہ بچتے ہیں مائک بہت غصے میں ہوتا ہے کہ وہ اس کی فرنڈ کو مار دیا گیا ہوتا ہے اور وہ غصے کی حالت میں بیری پر حملہ کرتا ہے دونوں میں آپس میں بہت لڑائی ہوتی ہے اور مائک کے ہاتھ مر ایک ٹیپ فولڈر ہاتھ میں لگتا ہے جس کی مدد سے وہ بیری کے سر پر مارنا شروع ہو جاتا ہے غصے کی حالت میں بار بار مارتا ہے اور بالاخر بیری بھی مر جاتا ہے مائک اس کے بعد رونے لگتا ہے بہت اداس ہوتا ہے کیونکہ مائک بھی صرف اکیلا ہوتا ہے جو پورے آفیس میں زندہ بچتا ہے اس گیم کا سول سروائیور صرف مائک ہے اور اسی دوران تمام میٹل پلیٹس ہٹ جاتی ہیں تمام ونڈوز اوپن ہو جاتی ہیں پور اندر دو گارڈز آتے ہیں اور مائک کو اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں مائک کی حالت بہت خراب ہے وہ صحیح سے چل بھی نہیں سکتا مائک کو ایسے کمرے میں لے کر جایا جاتا ہے جہاں سے یہ پورا ایکسپیریمنٹ کنٹرول کیا جا رہا تھا وہاں پر ایک اولڈ ایج سائنٹس بیٹھا ہوا تھا اور ابھی کچھ لوگ موجود تھے وہ اولڈ ایج سائنٹس بتاتا ہے کہ تم جو آواز سن رہے تھے وہ میری آواز تھی میں ایک انٹرنیشنل آرگنیزیشن کا حصہ ہوں جو ہیومن بیہیوئرز پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ جب ان پر ایک ٹف سیچویشن آئے گی تو وہ کس طرح سے رییکٹ کریں گے اور یہ سب ایکسپیریمنٹ ہم اسی مقصد کے لیے کر رہے تھے اور وہ سائنٹسٹ مائک سے پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ مائک تم کیسا فیل کر رہے ہو مائک اسے کہتا ہے کہ کیا تم نے مجھے منی بومز اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا سائنٹسٹ تھوڑا سا حیران ہوتا ہے کیونکہ مائک نے وہ تمام منی بومز اس کے ساتھ آنے والے گارڈز اور اس آفس کے اندر رکھ دیئے تھے جہاں پر یہ سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اسی کنٹرول روم کے اندر وہ بومز اس نے رکھ دیئے تھے اور فوراں سے بھاگ کر اس کنٹرول یونٹ کے پاس جاتا ہے جہاں پر تمام لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے وہ تمام سویچز کو آن کر دیتا ہے سوائے اپنے سویچ کے اور سویچز آن ہوتے ہی وہاں پر ایکسپلوزیف ہٹتے ہیں اور تمام گارڈز اور سائنٹسٹ زخمی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ گارڈز کی گن اٹھاتا ہے اور وہاں پر موجود سب لوگوں کو مار کر اس کمرے سے باہر آ جاتا ہے ویر ہاؤس سے باہر آنے کے باوجود بھی مائک پر ایک کیمرہ کی نظر ہوتی ہے اور یہ کیمرہ جب زوم آؤٹ ہوتا ہے تو ہم ایک سکرین دیکھتے ہیں جس پہ بہت سے لوگ مائک کی طرح ہی سروائیور ہوتے ہیں جس سے ہمیں یہ شو ہوتا ہے کہ یہ ایکسپیرمنٹ صرف کولمبیا میں ہی نہیں چل رہا تھا جہاں پر مائک سروائیور تھا بلکہ ایسے ایکسپیرمنٹ بہت سی جگہوں پر ہو رہے تھے اور ہر ایکسپیرمنٹ کو کوئی نہ کوئی سائنٹسٹ لیڈ کر رہا تھا اور مائک افسوس کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے